السلام علیکم فرینڈز اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز میں آئے ہوں اپنے ددیال گاؤں میں تو میں آج آپ کو گاؤں کا ویو کرواؤں گا میں آیا شارٹ ٹائم کے لئے ہوں اس لئے میں شارٹ شارٹ آپ کو ویو کرواؤں گا مارا گاؤں بہت پیار ہے بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی کچھ خورتی اچھے ریے کا ویو کرواؤں گا چلیں میں جا رہا ہوں آج اپنے یہاں پر بہت پر رہا ہے درہ چناب اس کی طرف میں اس کا ویو کرواؤں ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی میرے چچو نے رکھی ہوئے ہیں مور یہ بھی چھوٹے ہیں اس لئے وائٹ کلر ہے ان کا تو میرا جو چچو کا بیٹا ہے کزن ہے جو اسے بہت شوک ہے پرندو کا اس نے گھر کے چھت پر یہ پالے ہوئے ہیں یہ مور ہے یہ ان سے بڑھا ہے اس کا کلر فل ہو گیا ہے یعنی یہ اریجنل علت میں اپنی میں اپنے کلر اریجنل میں آ چکا ہے اب یہ چھوٹے مور رہا ہے اس لئے ان کا وائٹ کلر ہے گردن پر دیکھیں یہ بھی گرین ہو رہا ہے اور ایسا ایسا یہ گرین ہوں گے میں آپ کو مور دکھا تو اس لئے اپنے پنک کھلا رہے ہوئے ہیں اپن کیوں میں پنک اب اس کے پنک فل نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جب مور ایسے اپنے پنک اپن کرتا ہے بہت پیارا لگتا ہے میں اپنے جانور والی حویلی میں آئے ہوں یہاں پہ ہم نے گائنیں باندھی ہوتی ہیں یہ بطخے ہیں ان کو دانہ ڈالا ہوئے بڑی پیاری لگ رہی ہیں یہ وائٹ کلر والی بہت پیاری ہیں یہ بڑی ان کو باندھا ہوئے کیونکہ یہ بچوں کے پیچھے لگ جاتی ہے مارتی انہیں آپ نے گدہ گاڑی تو دیکھی ہوگی یہ بینس والی گاڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلی دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے بینس باندھی ہوں میں دریا کی طرف جا رہا تھا دریا چناب کی طرف تو یہ سورج تلو ہو رہا ہے بڑا پیارا ویو تھا میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں صبح کا ٹائم ہے میں نکل آیا تھا مانیو آگ کے لیے یہ انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے دریا کے والے سے یہ انہوں نے پانی کے لیے پیمانہ لگایا ہے کتنے فٹ تک پانی ہے وہ دور آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا جی بلکل یہ دریا چناب ہے اسی کی طرف میں جا رہا ہوں وہ سامنے مجھے کچھ عورتیں نظر آ رہی ہیں یہ کام کر رہی ہیں سبزی نکا رہی ہیں کیتوں میں سے ٹینڈے کی سبزی لگی ہوئی ہے یہ پانی کی نکاسی کے لیے فصلوں کے لیے سیمفل بنی ہوئی ہے کیونکہ میں گاؤں میں پنجابی میں جو چیزوں کے نام ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اسے سیمفل بولتے ہیں ادھر سے پانی کی نکاسی کرتے ہیں جو دوسری طرف لوگوں کی کھیتیں کھیتیں فصلوں کے لیے جی میں دریا کے پاس پہنچا ہوں سامنے دریا ہے اس جگہ کو ٹھوکر بولتے ہیں گاؤں والے کہ ہم ٹھوکر پہ جا رہے ہیں وہ سامنے جو کمرہ نظر آ رہا ہے جو درہ نظر آ رہا تھا اس جگہ کو ٹھوکر کہتے ہیں میں پہنچا ہوں جی یہ کشتی ہے اس کو گاؤں کی زبان میں بیڑی بولتے ہیں اس پہ لوگ دریا کے دوسری طرف جانے کے لیے دریا بھور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی یہ اس طرف سے آئے ہیں جو جانور ادھر ہیں لوگوں کے ان کا دودھ سارا گھٹھا کر کے لوگ لے کے آتے ہیں اس سے ذریعے گاؤں کی طرف تو یہ دھول لے کے ابھی گاؤں کی طرف آ رہے ہیں ابھی میں اوپر جا رہا ہوں جو بان بننا ہوا ہے جو پانی کی رکاوٹ کے لیے اس پہ میں ادھر سے آپ کو ویو کرواتا ہوں یہ جو کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کے بیٹھے ہیں اگرہ کے لیے یہ جانور آئے ہیں جی یہ جا رہے ہیں دریا کے اس طرف صبح ہو جاتے ہیں شام کو یہ واپس آ جاتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے دیکھا اگر ٹیوب ہوتی ہے گاڑی کی اس میں ہوا بھری ہوتی ہے میں آپ کو نزدیک سے جا کے دکھاتا ہوں یہ تیرنے کے لیے اردو میں تو تیر نہ بولتے ہیں لیکن پنجابی میں اسے ٹھل نہ یہ ٹھل کے دریا کے اس طرف جاتے ہیں آہستہ ایسا پانی زیادہ ہو رہا ہے جانور تو تیر کے جائیں گے لوگوں نے ٹیوب پہ پکڑی ہوئی ہیں بلیک کلر کے آپ کو نظر آ رہا ہوں ہوں گی یہ ان کی مدد سے جاتے ہیں یہ دریا کے اس طرف کیونکہ پانی بہت گہر ہے اور دریا بھی بہت بڑھا ہے انہوں نے اپنے سر پہ کپڑے باندے ہوئے ہیں اپنے کھانے تک یہ اپنے سر پہ باندھ کے لے جاتے ہیں کیونکہ کھانا دن کا یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں ابھی پانی آہستہ آہستہ آگے زیادہ ہو رہا ہے جانوروں نے تیرنا شروع کر دیا ہے تو یہ جو آدمی ہے یہ تو بھی پیدل چاہ رہے ہیں پانی زیادہ ہو گیا کچھ لوگوں کو تیرنا نہیں آتا تو وہ بینس کی دھوم پکڑ کے تو دریا کے اس طرف جاتے ہیں لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے پانی بہت زیادہ ہو گیا میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں اس لئے تھوڑا سا رزلٹ ویک آ رہے ہیں دریا کی لمبائی بہت زیادہ ہے بہت بڑا دریا ہے ابھی آپ کو پورا میں نے دکھا ہے بہت دور چلے گیا مجھ سے یہ یہ میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں پانی اب ان سے بھی زیادہ ہو گیا انہوں نے بھی وہ تیرنا والا کام شروع کر لیے لوگوں نے بھی جو آدمی ہے یہ پہلے والے تو دریا کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں تقریبا یہ اور آگئے ہیں سب وہ یہاں سے گاؤں کے سارے جانور اس طرف جاتے ہیں دریا کے اس سائیڈ کو بیلا بولتے ہیں وہاں پہ چارہ وغیرہ اچھا ہوتا ہے جانور کے لیے وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ کافی آگے چلے گئے ہیں یہ پیچھے سے ہو رہے ہیں تو تقریبا گاؤں کے سارے جانور صبح اس ٹائم ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے پانچ بجے کا اس ٹائم چلے جاتے ہیں شام کو یہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ اس طرف چارہ وغیرہ نہیں ہے تو لوگ اپنے جانور دریا کے اس طرف لے جاتے ہیں بیلے میں وہاں پہ گاس وغیرہ اچھی ہے لوگوں نے وہاں پہ بھی اپنی سبزیاں وغیرہ فصلے وغیرہ لگائی ہوتی ہیں زمین بہت اچھی ہے ادھر بھی اسی روٹین میں تقریبا لوگ سارے چلے جاتے ہیں بیلے میں دن کو ادھر ہی رہتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں جو پہلے والی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے میں نے زوم کیا ہوئے فل زوم کر رہے دکھا رہا ہوں وہ دریا سے اب نکلنا شروع ہوگی ہیں جو پہنچ رہی ہیں وہ ایسا ایسا باہر نکل رہی ہیں ابھی جو پیچھے آدمی تھے وہ پانی کے اندر ہی ہیں کیوں کہ وہ پیچھے تھے تو بیان سے ایسا ایسا باہر نکل رہی ہیں اب جو اس طرف جائیں گی چارہ وغیرہ کھائیں گی ٹھیک ہے تو پھر شام کو یہ لوگ انہیں واپس لے کے اپنے گھروں میں آ جائیں گے اب میں واپس نکلاؤں تو میں نے سوچا آپ کو فیش فارم کا بھی ویو کروا دوں یہ فیش فارم بنے ہوئے ہیں بیچ میں انہیں شاور لگائے ہوئے ہیں پانی کو تھنڈا کرنے کے لئے گرمی ہیں دھوپ کی وجہ سے پانی کی سطح گرم ہو جاتی ہے تو شاور سے یہ ٹمپریچر پانی کا نارمل کرتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے فارم بنے ہوئے ہیں پنجاب میں بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں یہ دیکھیں فیش فارم بہت بڑا بنا ہوئے ہیں اس موسم میں یہ لوگ انس میں بچے ویرہ ڈال دیتے ہیں فش کے تو نومبر دسمبر میں یہ تیار ہو جاتی ہے پھر یہ منڈی میں نکال کے سیل کر دیتے ہیں یہ پنجاب کے فارم ہے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کو اپنے علاقے کی کشمین میں جو فارم بننا ہوئے ہیں میرے ایک دوست کا میں اس کا ویو کروں گا آپ کو یہ سائیڈ پہ لوگ فصلے وغیرہ بھی لگاتے ہیں ان کے